الحمدللہ وَعَلَى كُلِّ مَنْ هُوَ مِحْبُومُ وَمَرْضِيٌ لَذَيْهِ صَلَاةً تَبْقَى وَتَدُومُ بِدْوَامِ الْمَلِكِ الْحَيِّ الْقَيُّوْمِ وَنَشْهَدُ وَنَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِ اَرْسَلَى اما بات فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سخاوت حسین برکاتی آپ کے روبرو حاضر ہے جانشین قائد اہل سنت نے کچھ باتوں کا پیغام دینے کے لیے مجھے حکم دیا ہے اور میری نظر جہاں تک دیکھ رہی ہے الحمدللہ یہ جتنے لوگ اور قائد اہل سنت کے اشاق بیٹھے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر کا تعالیٰ کسی نے کسی مدرسے سے ہے کسی نے کسی دینی ادارے سے ہے عام نویت کے جو جلسے ہوتے ہیں ان جلسوں میں ہر کٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں لیکن یہ اعزاز حاصل ہے شہر ایک چاٹا کو کہ آج نہ صرف جھاڑکن بلکہ بنگال بیہار اور عیسیٰ بھی امڑتے ہوئے سہلاب کی طرح یہاں اکھتا ہو گیا ہے اور ان تمام لوگوں کے بیچ خطاب کرنا اپنے لیے بہت بڑے عزاز کی بات ہے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ عرض کروں چملہ دب فیض العلوم کے اساتذہ بھی موجود ہیں ان سبوں کی دعائیں لے کر کے میں آپ سے بزارش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ نبی کی بارگاہ میں پہلے جھوڑ کے درود پاک سنا دیں اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا طبیبہ قلوبینا موانا مل جانا محمد علیہ و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ان کا چلنا پھرنا بھی آپ کے سامنے ہیں وہ ذات علماء ارشد القادری رئیس القلم کی ذات کہ جس نے اپنی زندگی کے ہر مور پہ مقدس اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا پرچار کیا ہے ان کے آستانے پہ آ کر کے خاموشی اختیار کر کے بیٹھنا یہ اچھا نہیں اس لیے اگر سنی ہیں اور سنیوں کے جلسوں میں آپ جاتے ہیں تو نہ صرف سنیں بلکہ سننے کے ساتھ ساتھ خدا کی تصویح بھی بیان کرتے رہیں جھون کر بولیں سبحان اللہ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے قائد اہل سنت کے عرص میں آپ جیسے سامعین کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں کہ آپ سبحان اللہ کہیں اس لیے کہ آپ میں بیشتر طبقہ وہ ہے کہ جو خود ممبر شریف پر حاضر ہو کر کے قوم کے نام خطاب کرتا ہے اس لیے میں آپ سے ارز کروں گا کہ جو باتیں آپ کے دنوں کو چھو جائیں ان باتوں پہ آپ حاموش نہیں رہیں گے خدا کی تصویح بیان کریں گے اور بولنے والے کی حوصلہ افضائی کریں گے پیار سے بولیں سبحان اللہ حضرت مکرم میری تقریر کا عنوان ہے دن بول دیجئے پیار سے بولیں نا میری تقریر کا عنوان ہے دن اگر آپ کلکٹ میچ دیکھتے ہوں گے یا کھیلتے ہوں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ گیارہ کھلاریوں میں ایک کیپٹن ہوتا اور دس کھلاری اس کے ماتحت ہوتے ہیں کیپٹن کی مرضی کے بغیر نہ کوئی بالر بولنگ کرتا ہے نہ کوئی بیٹسمن بیٹنگ کرنے آتا ہے اور نہ فیلڈروں کی چینجی ہوتی ہے ایک کیپٹن اگر وہ پانچ روزہ ٹیسٹ میچ ہو تو اس کے اشارے سے ہی کام ہوتا ہے ایک روزہ میچ ہو تو اس کے اشارے سے کام ہوتا ہے ٹوینٹی ٹوینٹی ہو تو اس کے اشارے سے کام ہوتا ہے کیپٹن جب جس سے چاہے جو کام کر لینا اس سے وہ کام لے لیتا ہے اور جس سے کام لینا نہیں چاہیتا تو اس سے کام نہیں لیتا ہے حضرات اگر اس بات کو آپ میں سمجھ لیا ہے تو میں آپ سے پکڑنے اور چھونے کے لیے دو ہاتھ عطا کیے دیکھنے کے لیے خدا نے دو آنکھیں عطا کی سونے کے لیے ناک عطا کیا سوچنے کے لیے دماغ عطا کیا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آزائے جوارے ہیں ایک جسم میں جتنے آزا ہیں یہ آزا اپنی مرضی سے کبھی کوئی کام نہیں کرتے پرودگارِ عالم نے پورے جسم کے اندر ایک سینہ رکھا ہے سینے کے اندر ایک دل رکھا ہے اور وہ دل پورے جسم کا مانیٹر ہے بول دیجئے پورے جسم کا کیپٹن ہے اب دل پہ اگر کوئی بات اتر جائے تو زبان کھلے گی دل اگر چاہ لے تو پیر چلیں گے دل اگر چاہ لے تو ہاتھ اٹھیں گے دل اگر چاہ لے تو آنکھیں کھلیں گی دل اگر چاہ لے تو ناکھ اپنا کام کرے گی دل نے اگر نہیں چاہا تو پیر اپنی جگہ رہیں گے دل نے اگر نہیں چاہا ہاتھ اپنی جگہ رہیں گے دل نے اگر نہیں چاہا آنکھیں اپنی جگہ رہیں گی دل نے اگر نہیں چاہا ناکھ اپنی جگہ رہے گی پتہ یہ چلا دل کیپٹن ہے کیپٹن اور جب دل کیپٹن ہے تو آپ کو یہ بات بھی میں بتاتا ہوا گزوں پوری تین میں جو سب سے قابل ہوتا ہے اسی کو کیپٹن بنایا جاتا ہے جس کی قابلیت اچھی ہوتی ہے وہی کیپٹن بنتا ہے جو اندہ بیٹسمن ہو وہی کیپٹن بنے جو اندہ بالر ہو وہی کیپٹن بنے جو اندہ فیلڈر ہو وہی کیپٹن بنے معلوم یہ ہوا کہ جسم کے اندر جتنے آزا ہیں دل سب سے زیادہ پاور پھول ہے اگر اس پاور پھول دل کو آپ نے بے قابل کر دیا تو پہل بھیکتے ہوئے نظر آئیں گے اگر دل کو بے قابل کر دیا ہاتھ بہتے ہوئے نظر آئیں گے دل کو بے قابل کر دیا آنکھیں بہتی ہوئی نظر آئیں گی دل کو بے قابل کر دیا کان بہتے ہوئے نظر آئیں گے اب ایسے عالم میں ہم میں جب نظر اٹھا کر دیکھا آج سے چودہ سو سال پہلے عرب کی دنیا میں آمینہ خاتم کا لخت جگر عبداللہ کا نور نظر کونین کا تاجدار نبیوں کا امام رسولوں کا سلدار جب مکہ کی وادی میں پیدا ہوا تو مصطفیٰ جان رحمت نے بہت سنجیدی کے ساتھ جب عرب والوں پہ نظر ڈالی تھی تو نبی کی نظر دیکھ رہی تھی کہ عرب والوں کے پیر بہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں عرب والوں کے ہاتھ بہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں عرب والوں کی آنکھیں بہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں عرب والوں کے کان بہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو کونین کے تاجدار نے رب کا ارشاد سنایا خبردار ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے نبی کون و مکہ نے اسی لئے عرب والوں کے سامنے پہلے سب سے پہلے ہاتھوں کو قابو کرنے کا پیغام نہیں دیا پیروں کو قابو میں رکھنے کا پیغام نہیں دیا آنکھوں کو قابو میں رکھنے کا پیغام نہیں دیا کاناں کو قابو میں رکھنے کا پیغام نہیں دیا بلکہ مستفیٰ دیکھ رہے تھے ایک چیز کو پکڑ لو اور وہ کیا ہے عرب والوں کا دل اگر ان کا دل قابو میں آ جائے تو ان کے پیر بھی سبرتے ہوئے نظر آئیں گے ان کی آنکھیں بھی سبرتے ہوئے نظر آئیں گے ان کے ہاتھ بھی سبرتے ہوئے نظر آئیں گے نبی کولو مکہ نے مکہ کی سنیری وادی میں اعلان نبوت کے بعد تیرہ سال تک اور مدینہ کی سنیری وادی میں ہجرت کے بعد دس اور دیارہ سال تک جو پیغام نشر کیا تھا وہ دیلوں کو قابو میں لینے کا پیغام نشر کیا تھا نبی کا ارشاد سن کر کے ابو جہل نے ٹھگرا دیا اس لیے وہ برباد ہو گیا عدوہ ٹھگرا دیا اس لیے برباد ہو گیا شیوہ ٹھگرا دیا اس لیے وہ برباد ہو گیا لیکن صدیقِ اکبر میں نبی کے ارشاد کو اپنا لیا تو صداقت کے تاجدار بن گئے عمر فاروق نے پیار کیا تو عدالت کے شہ سوار بن گئے عثمان غریر نبی کی باتوں کو کیچ کیا تو صخابت کے علم بردار بن گئے علی مرتضی نے نبی کی باتوں پر عمل کیا تو شجاعت و بہدوری کا پیٹر بن گئے وہی سے مزاج ملا دنیا والوں اگر دنیا سے بدنظمی کو ختم کرنا ہو دہشت گردی کو ختم کرنا ہو دنیا سے برائی کو ختم کرنا ہو تو ہاتھ پیر پر قابو نہ پاؤ دل کو قابو میں لے لو جس کا دل پھڑے گا وہ برباد ہو جائے گا جس کا دل پھڑے گا وہ یہ آباد ہو جائے گا اب تو دیجئے بھائیہ کا بتانے وہ راچی سے آئیں یا گریری سے آئیں ہمارے دل بھائی کے ساتھ آئیں یا تادر ازہ بھائی کے ساتھ آئیں میں نہیں بتا سکتا مگر بیچارے بہت دیر سے نعرہ لگا رہے ہیں چکدر کسے آئیں ارے سبحان اللہ چکدر بھائی چکدر پپور والے بھائی آپ کو اللہ تعالی زندہ اور سلامت رکھے اور آپ کے دامن کو پروردگارِ عالم عشقِ قائدِ اہلِ سنت سے معلومات فرمائے جھون کر کے بولیں سبحان اللہ مچل کر بولو بتا یہ چلا کہ دل مانیٹر ہے بولو بھائی دل بولو بھائی دل دل کیٹن ہے دل مانیٹر ہے اگر مانیٹر بہت گیا سب پڑ بار مانیٹر سمل گیا تو سب آباب یہ پیغام نبی نے جو مکہ اور مدینہ کی سنیری وادی میں نشر کیا تھا اس کی ضرورت دنیا کے کونے کونے کو تھی مگر اے بھارت والو اکنی قسمت پر ناز کرو آج سے ہزار پرس پہلے کمبیش عجمیر کا سلطان ہن کا راجہ میرا پیارہ کھا جا بولیے نا اگر تُس سننا چاہتے ہیں تو بولیے جنر دل بڑھائی کو بلا دوں گا بولیے پیار سے اے بھارت سے کہ دلو آپ کیوں نہیں بولتے آپ لوگوں کی تو زیادہ بولنا چاہیے جنگے بولیے سبحان اللہ میرے کھا جب بھارت کی سرزمین پر تشریف لائے تھے تو آپ کو معلوم ہے کھا جا اتائے رسول ہیں اور جب اتائے رسول بن کر کے بھارت میں آئے تو کون کہتا ہے میرے کھا جا لاکھوں ٹنگ کیوں لے کر آئے تھے لاکھوں ٹنگ دھان لے کر آئے تھے کون کہتا میرے کھا جا اشرفیاں لے کر آئے تھے کون کہتا میرے کھا جا ہیرے اور جواہر لے کر آئے تھے میرے کھا جا کے سامنے ایک ہی پیغام تھا وہ مصطفیٰ جانِ رحمت کا پیغام تھا کھا جا غریب نواز ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ مکت المکرمہ سے لے کے مدینہ شریف تک میرے نبی نے جو پیغام قوم کے سامنے آم کیا تھا اسی پیغام کو صدیقِ اکبر بھی اپنے دور میں آم کرتے رہے فاروقِ آزم بھی اپنے دور میں آم کرتے رہے حثمانِ غنی بھی اپنے دور میں آم کرتے رہے علیِ مرتضی بھی اپنے دور میں آم کرتے رہے امامِ حسین بھی اپنے دور میں آم کرتے رہے امامِ حسین بھی اپنے دور میں آم کرتے رہے تو سرکارِ غریب نواز میں جب بھارت کی سنیری وادی میں اپنا قدم رکھا تھا تو انہوں نے بھارت میں دیکھا تھا کہ بھارت کے لوگوں کے پیر چل رہے ہیں ہاتھ چل رہے ہیں ان کی پیشانی بھی جھک رہی ہیں ان کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں ان کے کان بھی سن رہے ہیں ان کی ناک بھی سن رہی ہیں مگر ناک کیا سن رہی ہے پتہ نہیں کیا سن رہی ہے کان کیا سن رہے ہیں پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں ہاتھ کہاں جا رہے ہیں پتہ نہیں کہا جا رہے ہیں یہ پاؤں کہا تک لے کے جالا چلے جا رہے ہیں پتہ نہیں کہا تک لے کے جا رہے ہیں تو غریب نواز نے صدیقِ اکبر کی سنت پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا فاروقِ آزم فیر کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا اور دیکھا مجھ سے ماں قبل یہ اللہ والے ہر دور میں کامیاب کیوں رہے صرف اس لیے کہ نبی کا پیغام کہ دنوں کو مسخر کر لو اسی پیغام کو انہوں نے عام کیا تھا تو وہ کامیاب رہے تو بھارت میں بھی اگر میں کامیاب ہونا چاہیتا ہوں اور کل میدان محشر میں اپنے نانا مصطفیٰ کو مو دکھانا چاہیتا ہوں تو ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اب بھارت کے لوگوں کے ہاتھ پیرنا کان پر نظر نہیں رکھوں گا ان کے دل پہ نظر رکھوں گا جب دل سبر جائے گا تو بھارت کے ہر موڑ پر اسلامی جھنڈا بلد ہوتا نظر آئے گا مدر سے بنتے نظر آئیں گے خانقہیں بنتی نظر آئیں گی مسیدیں بنتی نظر آئیں گی غریب نماز میں اجمیر کی دھرتی پر بیٹھ کر کے جب دلوں کو مسخن کیا تو کتنے دلوں کو آباد کیا واللہ میں نہیں بتاتا اب بھارت کا پتیس درو مسلمان بتا رہا ہے کہ بھارت کا پتیس درو غریب نماز کا لائے آئے اسلام جو مکہ اور مدینہ سے لے کر آئے تھے غریب نماز کو دل دے کر کے ہماراں مسلمان بلد پر نظر آئیں گے یہ دل ہے ملا ہو استاد سے یا نہیں جب تک مدلسے میں پڑھنا ہے تب تک خالی ہونے کے بعد بھی میں بولو نا یہ دل مسجد کے امام سے ملا ہوا یا نہیں کب تک جب تک نماز پڑھنا ہے تب تک یہ نماز سے باہر بازار میں ہے تب بھی ارے بولو یہ دل پھر ساتھ سے ملا ہوا یا نہیں تب تک جب تک پیر صاحب کی تابیس سے فائدہ ہو رہا تب تک یہ تابیس دینے کے بعد بھی کالوار نہیں بڑھا تب بھی ارے بولو نا ارے بولو نا آزنیا مطلبی ہو گئی جب اپنے آپ کو فائدہ پہنچے گا تو دل بالکل قریب رہے گا اور جی دل فائدہ بان وہ دل سے دل ہٹا اے سنیوں تمہارا دل دھان گیا شادی نہیں ہوئی تھی تو اپنگوہ کے پاس شادی ہو گئی تو ہوا کے بیپی کے پاس دل کہا گیا جبکہ فارغ نہیں ہوئے تھے وہ ساتذہ کے پاس فارغ ہو گئے تو وہ ساتذہ کے پاس لہٹ کے شادیتوں کے پاس اے بیرو تمہارا دل کہاں ہے کیا سی موٹی پارٹی مرید کے پاس یا مریدوں میں غریب کے پاس بولو نا جی بولتے کائی نہیں ہو بولو نا حضرات آج ہمارا دل بے قابل ہو گیا ہے ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنے دل کو مطمئن کریں اور مطمئن کرنے کی صورت کیا ہے علماء اہل سنت پیغام دیتے ہیں تو آئے اعظام پیغام دیتے ہیں اکابلین پیغام دیتے ہیں اساتذہ اکرام پیغام دیتے ہیں اس کا ایک ہی رستہ ہے اور وہ رستہ کون ہے نبی تونوں مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو حدیث مبارکہ کو دیکھ لو نبی جو بول دے وہ حدیث ہے نبی جو کریں وہ حدیث ہے اور نبی نہ بولے اور نبی نہ کرے مگر ان کے سامنے صحبہ اکرام کریں اور نبی ان کو نہ رکھ نہ روکے وہ بھی حدیث ہے اگر زندگی بزارنا چاہیتے ہو تو مصطفیٰ جانے رحمت سے عشق کرو نبی سے پیار کرو نبی کا پیار جتنا دل میں ہوگا نبی سے عشق جتنا ہوگا نبی کی حدیث پر اتنا عمل ہوگا نبی نے بیٹی کو سب بیٹیوں کے ساتھ کیسا صلوق کیا ہے نبی سے پیار ہوگا تو بیٹیوں کو بھی حق ملتا نظر آئے گا نبی نے بینیوں کے ساتھ کیسا صلوق پیش کیا ہے نبی سے پیار ہوگا تو بینیوں کے بھی حقوق ملتے نظر آئیں گے نبی نے پروسی کے ساتھ کیسا صلوق کیا ہے نبی سے پیار ہوگا تو پڑوسیوں کو بھی حقوق کلتے نظر آئیں گے نبی نے اپنے صحبہ کے ساتھ کیسا پرداؤں کیا ہے اگر نبی سے پیار ہوگا تو مریدوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک پیش کرتے ہوئے پیرانے ازام نظر آئیں گے ضرورت اس بات کی ہے نبی کے عشق سے سینے کو لبریز کر لو سینے کو سجا لو جب تک زندگی باقی رہے تب تک نبی سے پیار اور جب قبر میں جاؤ کچھ ساتھ نہیں جائے گا نبی کا پیار ہی ساتھ میں جائے گا اور کل میدانِ محشر میں جب اٹھو خدا پوچھے کیا لائے ہو نماز ہوگی روزہ ہوگا حج ہوگا زکاة ہوگی مگر کہتے نہ پردگار میرے پندے میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ میں آمینہ کے دو دے سے پیار کرتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ بول لو سبحان اللہ ہاتھوں کو لہرہ کے بولو یا رسول اللہ پیار کیسا ہوتا ہے یہ دل ہے ہمارے پاس لیکن ہمارے قابو میں نہیں یہ دل کبھی ادھر کبھی ہوتا ہے لیکن چلو ذرا سا دل والے سے پوچھیں بللی کی سرزمین پہ جس نے زندگی کے ہر موڑ پر نبی سے عشق کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ نبی کا پیار دل میں کیسا ہوتا ہے اور جب دل میں پیار ہے پیار نبی کا پیار امرتے ہوئے سیلاب کی طرح آ جاتا ہے تو دل جہاں بھی رہے گا نبی کے عشق میں تردتہ نظر آئے گا کلم اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے تحریر فرماتے ہیں جانو دل خوش و خیرت سب تو مدینے پہنچیں تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا جانو دل خوش و خیرت سب تو مدینے پہنچیں تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا امام احمد رضا نے لکھ دیا لیکن عمر گزرتی رہی وہ تاریخ آ گئی جس کو سفر کی پتیس تاریخ کہتے ہیں وہ وقت آ گیا جس کو دو بس کر اٹیس منٹ کہتے ہیں امام احمد رضا اپنے کمرے میں ہے جانکری کی کیسیت ہے کوئی گھر میں نہیں سوائے اہل خانہ کے ایسے عالم میں امام احمد رضا کبھی اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ چلاتے ہیں کبھی پاؤں کو دیکھتے ہیں کبھی سینے کو دیکھتے ہیں کبھی پھر شریف کو دیکھتے ہیں دیکھ کر کے کہتے ہیں سنو میرے گھر والو میرے ہاتھ موجود ہیں میرا پاؤں موجود ہے میری آنکھ موجود ہے میرے کان موجود ہے میرا سر موجود ہے میری سبان موجود ہے مگر سینے پہ ٹکٹو کے جب میں نے دیکھا تو سینے سے دل کو میں نے خواہ پایا میرا دل کہاں گیا میرا دل کہاں گیا میرا دل کہاں گیا میرا دل کہاں گیا پاؤں موجود دل نہیں سر موجود دل نہیں اگروں سے جب پوچھے پوچھنا تھا تو پوچھنے کے لیے کلم اٹھایا لکھا ارے اے خدا کے بندو میرے دل کو تو دھونڈو ارے اے خدا کے بندو میرے دل کو تو دھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا امام محمد رضا بول رہے ہیں اور بول بول کے رو رہے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو تو دھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا ایسے عالم میں سننا کا چھا گیا مگر آواز بدین پاک سے آنے لگی آواز کنبد خزرہ کے قریب سے آنے لگی وہ آواز کس کی تھی صدیق اکبر کے صداقت کی آواز تھی عمر فاروق کی عدالت کی آواز تھی عثمان غلی کی سخاوت کی آواز تھی علی مرتضیٰ کے شجاعات کی آواز تھی ایک لاکھ چوبی سزاو کمو پیش صحبہ اکرام کی صحبی یعنی آواز تھی کیا آواز تھی وعواز یہی تھی ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا جلاب تک مشکل دلے روزہ کے مقابل وہمیں نظر تو آیا یا نبوچ کیسا پایا یا نبوچ کیسا پایا یا نبوچ کیسا پایا شریع